السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلیلہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ تدبر قرآن کا جو ہم نے کل سے کورس شروع کیا ہے آج اس کی دوسری کلاس ہے ٹاپک آپ کے سامنے کل میں نے شروع کیا تھا عظمت قرآن قرآن کی عظمت اس ٹاپک پر کل آپ کے سامنے قرآن کسے کہتے ہیں لغت میں اسطلاح میں میں نے بتایا پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا قرآن کی اہمیت اور فضیلت اس کے تقریباً نو پوائنٹس میں آپ کے سامنے دریلوں کے ساتھ میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اب اس کے آگے پوائنٹ نمبر ٹین قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفارشی بن کر آئے گا شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ایک شکل آتا کرے گا اور اس شکل میں وہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن آئے گا اور بعض روایات میں قبر کا بھی تذکرہ ہے کہ وہاں آ کر اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے آسانیہ کر دے اور وہ دن کونسا دن جس دن ماباب کام نہ آئیں گے رشتے دار کام نہ آئیں گے تعلقات کام نہ آئیں گے پیسہ کام نہ آئے گا تب اللہ رب العالمین اس قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ برکت آتا کرے گا کہ یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر ایک زیرو فور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأو القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِسَاحِبِهِ تم لوگ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن کل روز قیامت پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس دن رشتدار رشتدار سے بھاگیں گے تعلقات کام نہ آئیں گے اس دن اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اگر آپ قرآن پر تدبر کرتے ہیں تفہیم کرتے ہیں سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے لیے کل روز قیامت جب آپ محتاج ہوں گے کہ کوئی آپ کے لیے بات کرے تب یہ قرآن آپ کے لیے بات کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کی بات کو انشاءاللہ قبول کرے گا اس لئے ایک بندہ مومن کو بہت زیادہ قرآن سے اپنا دل لگانا چاہیے قرآن پر بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر 11 قرآن پڑھنے والے کو جنت میں اوچھے درجے دیے جائیں گے اب اس پڑھنے سے مرات صرف تلاوت نہیں ہے تلاوت کرنا الحمدللہ داخل ہیں تو قرآن پڑھنے والے کو بڑے درجات عطا کیے جائیں گے جنت میں دلیل سننت رویزی حدیث نمبر 2914 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لقارع القرآن اقرأ ورتقی ورتل کمہ کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتکا اند آخر آیت تقرؤوها اللہ رب العالمین کل روز قیامت جنت جہنم کے فیصلے جب ہو جائیں گے تو جنتی سے کہے گا قرآن پڑھت ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا جنت میں تجھے وہ مقام ملے گا جہاں پر تو قرآن پڑھنا بن کر دے گا کتنی بڑی فضیلت قرآن والے کے لئے صرف رمضان والوں کے لئے نہیں قرآن والوں کے لئے ہم رمضانی مسلمان اور یہ ساری فضیلتیں ہیں قرآنی مسلمانوں کے لئے جو قرآن والے مسلمان چوبیس گھنٹے ہر دن ہر مہینے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین انہیں جنت میں یہ انعام عطا کرے گا اور جنت وہ جس میں الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور ہر کیٹیگری اپنے سے نجانے کتنی زیادہ بہتر ہے یہاں تک کہ سب سے آخری کیٹیگری میں جس آدمی کو ڈالا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تُو نے جنت کو کیسا پایا تو وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے وہ جنت دی ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی نہ میرے بات کسی کو دے گا بہترین جنت عطا کی ہے اب سوچئے حافظ قرآن کہاں رہے گا بیس پارے والا کہاں رہے گا دس پارے والا کہاں رہے گا ایک پارے والا کہاں رہے گا ایک پاؤ والا کہاں رہے گا یعنی قرآن جتنا زیادہ یاد ہوگا اس کے درجات کو اللہ رب العالمین اتنا زیادہ بلند کر دے گا آج دنیا میں سب سے حقیر حافظ جی کو ہی سمجھا جاتا ہے بولتے ہیں حافظ جی ہے مولی صاحب ہے ان کا درجہ اللہ رب العالمین کیا دے گا وہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو قرآن سے کتنی محبت کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹویل قرآن زلالت سے بچاتا ہے گمراہی سے بچاتا ہے جو قرآن والا ہوتا ہے نا قرآن اسے گمراہیوں سے بچاتا ہے غلط سے بچاتا ہے برائیوں سے بچاتا ہے دریل اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمان موطعہ امام مالک حدیث نمبر ون ڈابل سکس ون ون ڈابل سکس ون اللہ کے نبی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا لن تذلو ما ان تمسکتم بھیما تم لوگ اس وقت تک گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ دو چیزوں کو تھامے رہو قرآن اور میری سنت اگر قرآن کو تھام لوگے قرآن کو زندگی بنا لوگے قرآن پر عمل کروگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کتنے ہی فر تمہارے سامنے فتنیں آ جائیں شبہات آ جائیں شک آ جائیں باتیں آ جائیں لوگ آ جائیں تمہیں فرق نہیں پڑے گا اگر تم قرآن والے ہو تو اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تعالی تمہیں فتنوں سے بچائے گا اللہ تعالی تمہیں گمراہیوں سے بچائے گا اب تصور کر کے دیکھیں یہ ایک قرآن اس قرآن کی تلاوت اس قرآن کا تدبر اس قرآن کو سمجھنا اس قرآن کو ترجمہ سے پڑنا اور اس قرآن پر عمل کرنا ہمیں کتنی ساری فضیلتیں دلوا سکتا ہے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے تو اللہ کی نبی نرشاہ ترمایا تم اس وقت تک گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم دو چیزوں کو تھام لو قرآن اور میری سنت اگر یہ دو چیزیں تمہارے ساتھ ہیں تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے پوائنٹ نمبر تھرٹین قرآن کی تعلیمات سب سے عالی اور سب سے اوپر قرآن جو تعلیم دے دے قرآن جو بات بتا دے قرآن جو حلال بتا دے قرآن جو حرام بتا دے اس سے اعلی اس سے اونچی تعلیم کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی دری اللہ تعالی کا فرمان سورہ اسرہ آیت نمبر نائم اچھا کرمایا انہاد القرآن یہ قرآن آپ کی رہنمائی اس طرف کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بہتر ہوتا ہے یعنی قرآن جہاں آپ کی رہنمائی کرے گا قرآن نے کہا ایسے چلو مطلب وہ سب سے اچھا راستہ ہے قرآن نے کہا یہ کھاؤ مطلب وہ سب سے اچھا رستہ ہے قرآن نے کہا اگر یہ کاروبار کرو سب سے اچھا کاروبار ہے قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کر دے اس سے اچھی تعلیم دوسری نہیں ہو سکتی قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضلت پتا چلتی ہے کیونکہ قرآن ربانی کلام ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات تو کمی والی ہو ہی نہیں سکتی اللہ جو بات کرے گا وہ سب سے بہتر بات ہے اس لئے ایک بندہ مومن کو قرآن سے محبت کرنا چاہیے قرآن کو اپنی زندگی بنانا چاہیے قرآن کو اپنے لئے دستور بنانا چاہیے قرآن والوں کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے آج مسلمان بڑا پریشان ہم ضلیل ہم رسوہ ہمارا نام نہیں ہمارا روب نہیں ہمارا دب دبا نہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ تو اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو قرآن کو تھامنا پڑے گا قرآن کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا قرآن والے اگر آپ بن گئے ہیں اللہ آپ کو عزت دے گا اور اگر قرآن کو چھوڑا تو اللہ ضلیل بھی کرے گا یہ بات اللہ کی نبی اسلام نے آج سے ساڑھے چھوڑہ سو سال پہلے بتا دی کہ عزت چاہیے تو قرآن پر عمل اور اگر نہیں عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضلیل کر کے رکھ دے گا جو آج ہم ضلیل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قرآن سے دوری قرآن کو نہ پڑھنا قرآن پر نہ عمل کرنا قرآن کو اپنی زندگی نہ بنانا اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کیجئے اور قرآن کو سمجھنے کا عمل بھی روزانہ کیجئے اپنے دن بھر کے چوبیس گھنٹے میں کچھ ٹائم فکس کیجئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا کیونکہ عزت انسان کے اختیار میں نہیں انسان عزت ذلت کا دینے والا نہیں ہے عزت کا دینے والا بھی اللہ اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا جسے چاہے تو عزت دے اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے اس پائنٹ کی ذلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 817 اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمان اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامِ وَيَضَعُوا بِهِ الْآخِرِينَ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ذلیل کر دے گا عزت کس کو ملی صحابہ اکرام کو وہ صحابہ جنہیں مکہ سے خالی ہاتھ نکال دیا گیا مارا گیا پیٹا گیا بددو کہا دیہاتی کہا ان کی کوئی عزت دنیا میں موجود نہ تھی تھوڑے ہی دنوں میں قرآن پر عمل کی بنیاد پر آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا تھا لوگ جانتے تھے ابو بکر کون لوگ جانتے تھے عمر ابن خطاب کون لوگ جانتے تھے علی اور عثمان کون لوگ صحابہ کو نام سے جانا کرتے تھے صرف قرآن کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی ارشاہ ترمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قرآن کی وجہ سے عزت دے گا اور کچھ لوگوں کو زلیل کر دے گا یعنی عمل کریں گے تو عزت بے عملی کی تو زلت آج قرآن والے ہو کے بھی زلیل ہیں اور وہ قرآن والے ہو کے عزت والے دے تو قرآن عزت کا سبب ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ عزت دلواتا ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ مرتبہ دلواتا ہے اس لئے بندہ مومن کو اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کرنا چاہیے اپنے شیڈول لائف میں قرآن کا اگلک سے شیڈول بنانا چاہیے نیکس پوائنٹ نمبر ففتین قرآن پڑھنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے دیکھیں کتنی ودیلتیں ہیں کتنے مقام مرتبے ہیں کتنی اہمیتیں ہیں میں نے تو بہت سارا جمع نہیں کیا اگر بتانا چاہوں تو نجانے کتنے پوائنٹ ہے پر کوشش کر رہا ہوں کہ اتنے پوائنٹ کم سے کم رکھ دوں کہ کل سے اگر دل نہ بھی چاہے تو آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں اتنی ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے قرآن والوں پر دریل سورہ عارف آیت نمبر 204 اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے یعنی اگر تم قرآن کی تلاوت کو غور سے سنوگے خاموشی اختیار کروگے اور غور سے صرف قرآن کو سنوگے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائیں میں ہمیں جگہ دے دے اللہ رب العالمین ہمیں نواز دے اللہ تعالیٰ ہم سے پریشانیوں کو دور کر دے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کو اپنی رحمت کے سائیں میں جگہ دے دے تو آپ قرآن پھڑیے قرآن سنیے قرآن کی تلاوت سنئے اپنے گھروں میں قرآن چلائیے موبائل پر جتنے ذریعہ ہوتے ہیں چلانے والے ان تمام پر قرآن کی تلاوت کو چلا کر گھر کو منور کیجئے تیز آوازوں میں قرآن کی تلاوت کو سنئے انشاءاللہ رب العالمین اس پورے گھر والوں پر رحم فرمائے گا جو قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں سوچئے سننا سواب پڑھنا سواب لفظ سواب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انام عطا کرائے قرآن والوں کے لئے نیکس پوائنٹ نمبر سکسٹین دیپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے دیپریشن کا آج ہر آدمی دیپریشن میں دیپریشن کی وجہ سے کوئی نشا کرتا ہے بیڑی سگریٹ تماکو شراب نہ جانے میوزک نہ جانے کیا کیا حرام کرتے ہیں کیوں دیپریشن سے نکلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اس دیپریشن لائف سے باہر کرنا چاہتا ہوں سکون اور پیس چاہتا ہوں اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالی نے قرآن کو بنایا دلیل سورہ رعد آیت نمبر 28 اللہ تعالی کا فرمان اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہو جاتا ہے اور ذکر کیا ہے قرآن دعائیں اللہ کو یاد کرنا پورا قرآن ذکر ہے آپ کا اگر بہت زیادہ دماغ خراب ہو رہا ہے ریپریشن ہو رہا ہے ٹینشن ہو رہا ہے فکر ہو رہا ہے غم ہو رہا ہے جو قرآن یاد پڑھ لیجیے پھر دیکھئے کیسے سکون آئے گا نئی کچھ یاد سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے ریپیٹ کرتے جائیے بار بار پڑھئے اس سے فائدہ کیا ملے گا قرآن والوں کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر سکون کو تاریخ کر دیتا ہے اتمنان کو نازل کر دیتا ہے یہ قرآن کی فضیلت ہے قرآن پڑھنا قرآن سننا قرآن ہر چیز قرآن سے جڑی ہوئی ثوابی ثواب کا ذریعہ ہے آپ چاہے جو ذریعہ اپنا ہے انشاءاللہ یہ فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی نیکس پوائنٹ نمبر سیونٹین اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے سکون کا نزول ہوتا ہے قرآن والوں پر رحمت کا نزول اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے سکون نازل کرتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی محفیلوں میں آتے ہیں جیسے یہ قرآن کی محفیلی تو ہیں ٹھیک ہے ایک دور تھا آف لائن سامنے بیٹھ کر کلاس میں پڑھتے تھے آج آن لائن آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں پر جب تک آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں تیس پہ تیس مٹ کی جو آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اس کا ثواب سن لیجئے کتنا بڑا ہے اللہ کے نبی کا فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو سکس ڈبل نائن ٹو سکس ڈبل نائن اللہ کے نبی کا فرمان ما من قوم کوئی بھی قوم جب اللہ تعالیٰ کی کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یعنی مقصد اللہ کے ذکر کی مجلس قرآن کی مجلس جانتے اس کو فضلت اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتی ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے اللہ ان لوگوں پر سکون نازل کرتا ہے رحمت انہیں ڈھاک لیتی ہے ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھاک لیتے ہیں وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ فرشتوں کے پاس ایسے لوگوں کے ناموں کا ذکر کرتا ہے اللہ اکبر سوچو ہمارا نام اگر ذکر ہو جائے فلاں 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 اتنے لوگ تھے اس مجلس میں اس کلاس میں بیٹھے تھے قرآن کی کلاس میں بیٹھے تھے اللہ اپنے پاس اپنے فرشتوں کے پاس ذکر کر دے تو اس کا مطلب مغفرت تو ہوئی گئی نا ارے اللہ اگر ذکر کر دے اللہ اگر کسی کو یاد کر لے تو اس کی تو مغفرت یقین ہی ہے اتنی بڑی فضیلت کے جواب ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تیس پہ تیس منٹ چالیس منٹ کا وقت آپ ضائع نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کی سکون میں آ رہے ہو رحمت میں آ رہے ہو فرشتے آپ کو ڈھاک لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ فرشتوں کے پاس ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کتنی عظیم فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین قرآن والوں کو عطا کرتا ہے کہ ان پر سکون نازل ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ڈھاک لیتے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے پوائنٹ نمبر 18 دنیا میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھایا اب اس سے بڑی وزیلت اور کیا چاہیے جبکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہیں سب سے حقیر وہ جو قرآن پڑھا اور پڑھے اور پڑھا ہے ایک انسان اکل تک قرآن سے دور تھا دین سے دور تھا بددین تھا حرام پر تھا بے پردگی پر تھا گندگی پر تھا دنیا کو کوئی اتراز نہیں تھا دنیا کو برا نہیں لگتا تھا اب آج اگر وہ دین پر آ گیا دین سیکھ رہا ہے کلاس اٹینڈ کر رہا ہے دین کی مجلسوں میں آ رہا ہے اس پر اتراز کیا جاتا ہے اسے برا بلا کہا جاتا ہے تانا کشی کی جاتی ہے کوئی فکر مت کرو اللہ تعالی نے آپ کو چھنا ہے اور جب اللہ کسی کو چھنتا ہے نا تو انتہان تو دینا پڑتا ہے ذرا صبر تو کرنا پڑے گا تکلیفیں آئیں نا ان ہر تکلیفوں کو اپنے لئے سواب سمجھنا جب آپ کے بارے میں لوگ برا بولیں آپ اسے سواب سمجھنا کیونکہ دنیا میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے یا تو آپ اس کلاس میں سیکھ رہے یا سکھا رہے دونوں حالت میں آپ دنیا میں سب سے بہتر ہیں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے یہ ہم قرآن سیکھنے کے لئے تو جمع ہوئے نا سکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی ہم سب مل کر یہ کام کریں گے میں اگر کچھ سیکھا رہا ہوں تو اس کے لئے میں بھی تو سیکھ رہا ہوں نا تو جو قرآن سیکھے اور سیکھائے وہ سب سے بہتر اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا وہ سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے سوچئے کتنی بڑی وزیرت اللہ آپ کو دے رہا ہے اور اگر آپ اس کے بعد اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ قرآن کے مجلس میں لوگ مجھے برا بولتے ہیں میں حافظ ہوں مجھے لوگ برا بولتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں چھوڑا سمجھتے ہیں یہ دنیا کا نظریہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عزت زلت تو اللہ دینے والا ہے نا بولنے تو ان کو برا آپ اگر حق پر ہو اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مدد کرے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان پوائنٹ نمبر نائنٹین قرآن سیکھنا اور سکھانا صدقہ جاریہ ہے اللہ اکبر یہ فضیلت تو سب سے عظیم فضیلت نظر آتی قرآن سیکھنا اور سکھانا صدقہ جاریہ ہے جیسے میں اور آپ کو یہ کلاس پڑھا رہا ہوں یہ میرے لئے صدقہ جاریہ ہو گیا اب آپ جتنے لوگ یہ پڑھیں گے یہ سنیں گے اور جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے آپ کی نسلیں جب تک پڑھے گی مجھے سواب ملے گا آپ اپنے آگے کسی کو سکھائیں گے آپ کو سواب ملے گا ہم مر جائیں قبر میں چلے جائیں قبر میں پڑھے رہیں اس حال میں بھی یہ سواب جاری رہے گا جب تک کہ قیامت قیام نہ ہو جائے بتائیے اس سے بڑا آپ کو بینیفٹ کہاں ملے گا اتنا بڑا ریٹن دینے والا دوسرا کاروبار کہاں ملے گا وہ کاروبار جس میں چوبیس گھنٹہ اپنا زائیہ کرتے ہو باتوں میں موبائل میں اس میں اس میں ارے تھوڑا وقت اس قرآن کے لئے لگاؤ کیونکہ یہ قرآن آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا دلیل اللہ کے نے مسلم کا فرمان اللہ کے نے مسلم نرشاہ ترمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 اللہ کے نے بھی نرشاہ ترمایا اِزَا مَا تھَا اِبْنُ عَادَم اِن قَتْعَانْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاف صدقت جاریہ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُوا بِهِ النَّاس اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا عمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ایک صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کرے مذہب بنا دی مدرسہ بنا دیا کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ کنٹینیوسلی فائدہ اٹھاتے رہیں دوسری چیز اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُوا بِهِ النَّاس ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں جیسے ہی آج نیٹ پر علم ہے یوٹیوب پر علم ہے ویڈیو ہے آڈیو ہے پوائنٹ سے نوٹ سے یہ سارا علم ہے اگر میں چھوڑ گیا یہ میرے لئے سکتہ جاریہ بن جائے گا آپ نے اپنے آگے کسی کو سکھا دیا آپ کے لئے سکتہ جاریہ بن جائے گا آپ نے اپنی اولاد کو سکھا دیا آپ کے لئے سکتہ جاریہ بن جائے گا ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ تیسری چیز اَوْ وَالَدِن سُوَالْحِنْ يَدْعُوا لَهُ ایسی نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لئے دعا کرے یہ بھی قرآن والوں کی اولاد ہوتی دنیا داروں کی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ مواب کے لئے وہ دعائیں مانگیں گے ان کے لئے عبادتیں کریں گے ان کے لئے جائیں گے عمرے اور حج کرنے کے لئے ان کے لئے ستوں خیرات کریں گے یہ وہی اولاد کرے گی جو دیندار ہوگی قرآن والی ہوگی تو قرآن کی ایک فضیلت یہ کہ مرنے کے بعد بھی یہ قرآن آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے تصور کر رہے ہیں قرآن کی اہمیت کیا ہے تصور کر رہے ہیں لاز پوائنٹ نمبر ٹوئنٹی میں چاہوں تو کم سے کم ہنڈیٹ پوائنٹس رکھ سکتا ہوں میں نے صرف ٹوئنٹی رکھے تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں پوائنٹ نمبر ٹوئنٹی قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے ماباپ کو بھی ایک خوبصورت لباس پہنایا جائے گا اللہ اکبر قرآن والا قرآن سیکھنے سکھانے والا قرآن پڑھنے والا اس کے فضیلت یہ کہ اسے قیامت کے دن ایک سپیشل تاج پہنایا جائے گا اور اس کے والدین کو سپیشل کپڑے پہنایا جائیں گے تاکہ وہ پہچان میں آ جائیں کہ یہ قرآن والا اور یہ قرآن والے کے ماباپ سوچو تربیت کا کتنا فائدہ ہے اولاد کو قرآن والا بنانے کا کتنا فائدہ ہے اگر اولاد کو آپ نے دیندار بنا دیا تو یہ اولاد تو سواب کمائے گی ساتھ میں آپ کو بھی عزت دلوائے گی انشاءاللہ سوچو وہ لوگ کہ جن کے بچے عالم فازل ہیں حافظ ہیں کیا مقام ان مرتبہ ان ماباپ کو ملے گا اور کیا مقام ان علماء کو ملے گا حفاظ کو ملے گا جن کی آج اہمیت سماج میں کچھ نہیں ہے علماء کو حقیر جانتے ہیں حافظ کو حقیر جانتے ہیں مولوی صاحب کو حقیر جانتے ہیں سوچیں اس کو مقام کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دے گا قرآن کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ارشاہ ترمایا حدیث نمبر 2829 وقار کا تاج یعنی سپیشل ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس کے ماباپ کو سپیشل لباس پہنایا جائے گا اللہ حدیث کل روز قیامت قیامت کا دن میدان مہشد قرآن والے کو بلائے جائے گا ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس کے ماباپ کو سپیشل لباس پہنایا جائے گا تاکہ اس سے وہ پہچان میں آ جائیں کہ یہ قرآن والے ہیں یہ قرآن والے ہیں قرآن سے محبت کرنے والے ہیں ان کی اولاد کو انہوں نے قرآن کے راستے پر لگایا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا خاندان ہے آپ کے یہاں کئی اولاد ہے تو کم سے کم ایک اولاد کو ضرور ایسا بناو جو آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے آپ کے لئے نجات کا ذریعہ اگر بنانا ہے تو قرآن والا دین والا عالم حافظ جو آپ بنا سکتے ہیں کم سے کم ایک اولاد کو بنانا چاہیے کیونکہ یہ ایک اولاد انشاءاللہ پورے خاندان کی خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو قرآن والے کو اللہ رب العالمین نے کئی فضیلتیں ہیں تو یہ قرآن کی اہمیت اور فضیلتیں ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں قرآن سے محبت ہو جانا چاہیے نیکس پوائنٹ یہ ہمارا یہاں پوائنٹ مکمل ہوا قرآن کی فضیلت اور اہمیت نیکس پوائنٹ قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے پر یہ یاد رکھنا اثر اسی پر ہوتا ہے جس کو قرآن سمجھنا آتا ہے سمجھتا ہے ورنہ ہم لوگ تو توتے کی طرح مسجد آئے وزو بنایا نماز کے لئے کھڑے ہوئے امام صاحب کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزلہا و اخرجت الارض افقالہا و قال الانسان ما لہا حفظ صاحب کہہ رہے ہیں یاد کرو قیامت کے دن زمین میں زلزل آ جائے گا زمین پھٹ جائے گی سارا منظر بتا رہے ہیں قیامت کا پیچھے ہم کھڑے ہیں سر خو جا رہے ہیں بال خو جا رہے ہیں دکان سوچ رہے ہیں مکان سوچ رہے ہیں یہ کروں گا یہاں جاؤں گا وہاں آؤں گا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا حفظ صاحب بول کیا رہے ہیں کیا پتہ اس میں بڑا سادہ سا جواب کیا دیتے ہیں ہمیں عربی کہاں آتی ہے ہمیں عربی کہاں آتی ہے انگلیش آتی تھی فرنچ آتی تھی نوکری ملنے لگی آپ نے ساری زبانوں کو سیکھ لیا یہاں جنت مل رہی ہے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے اور چلیے عربی اگر آپ نہیں بھی سیکھ پائیں آج دنیا میں ایسی کونسی جیتی جاگتی زبان نہیں ہے جس میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے ہندی ہے عربی ہے مراتی ہے بینگولی ہے کونسی ایسی لینگویج ہے جس میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو جب قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر جاؤ گے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ سٹارٹ کیا قرآن کو ترجمہ سے پڑھا پھر اثر آتا ہے دل پر پھر جو ہم کہتے ہیں صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے دل ڈر جاتے تھے رونے لگ جاتے تھے گھبراتے تھے جہنم جنت یاد آتا تھا کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ آج سے سٹارٹ کیجئے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے پھر آپ مسجد جائیے پھر جب امام صاحب کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب آپ ترجمہ پڑھ کر گئے ہو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اٹینشن کنڈیشن چینج پھر نہ دکان یاد آئے گی نہ مکان یاد آئے گا نہ کاروبار یاد آئے گا موبائل بھی خود سے سائلینٹ یا بند ہو جائے گا نماز میں ہی موبائل بچ جاتے ہیں دھر پہ پڑھ رہے ہیں نماز خواتین دماغ کئی نہ کئی لگا رہتا ہے کیوں نماز میں وسوسے آتے ہیں نماز میں خیال آتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ پڑھ کیا رہے ہو سورہ پاتے ہیں تو کم سے کم پڑھتے ہو نا ہر رکعت میں پڑھتے ہو اب جب پڑھو گے نا اور یہ ترجمہ ذہن میں رہے گا آپ کی کنڈیشن چینج ہو جائیں گے حالت چینج ہو جائیں گی پھر جانتے ہیں آپ نماز کیسی پڑھیں گے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے جو نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے نا وہ نماز پڑھو گی تم اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا وہ جب آپ قرآن کو سمجھو گے قرآن پر تدبر کرو گے قرآن کی تفہیم کرو گے تو انشاءاللہ آپ وہ نماز پڑھو گے جس نماز کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا تو قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں پہلی مثال سورہ انفال آیت نمبر ٹو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یقیناً مؤمن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے دلوں میں لرزہ آجاتا ہے در آجاتا ہے خوف آجاتا ہے در جاتے ہیں دل لرز جاتے ہیں در جاتے ہیں ان کے دلوں میں لرزہ آجاتا ہے اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمانی کنڈیشنز بڑھ جاتی ہیں ایمان کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے پوری طریقے سے ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن پڑھتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ہوتا ہے آپ کے ہمارے ساتھ قرآن پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے قرآن پڑھ کر دل پسیجتا ہے قرآن پڑھ کر دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے اگر ہاں تو الحمدللہ اگر نہ تو آج سے گوشش کروں گا قرآن کو سمجھوں گا قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گا تب یہ قرآن انشاءاللہ میری زندگی میں وہ اثر ڈالے گا کہ قرآن پڑھوں اور میرے دل پر اثر ہو جائے قرآن پڑھوں میرے دل کی کیفیت چینج ہو جائے جو کیفیت مسلمانوں کی تو مسلمانوں کی اس دور میں کافیروں کی چینج ہو جائے کرتی تھی مسالے میں آپ کو دے رہا ہوں دوسری مسال توفیل بن عمر الدوسی کا اسلام سیرت میں میں نے پڑھایا اور بتایا تھا قبیلہ دوس کے سردار توفیل بن عمر ان کا نام مکہ آئے مکہ کی باؤنڈری پر کفار مکہ نے کہا کہہ رہے سنو آپ جاتو رہے اوپر ایک مسئلہ سنتے جاؤ ہمارے یہاں پر ایک آدمی ہے ایک بددین آدمی آیا ہے وہ کیا کرتا ہے تم اس سے دور رہنا اگر تم اس کی بات سنو گے نہ گمرا ہو جاؤ گے بڑا بددین انسان کہا اچھا کیا کرو کہا کان میں روح لگا کر جاؤ کہا ٹھیک ہے کان میں روح لگا کر جاتا ہوں توفیل گئے تواف کیا تواف کرتے کرتے ہوں انہیں اللہ کی نبی نظر آئے کچھ پڑھ رہے تھے قرآن قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہے تھے توفیل کہتے ہیں میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا سردار عربی کا جاننے والا اتنا زبردست علم والا کوئی مجھے ایسی گمرا کر لے گا چلو سن کے تا دیکھوں کیا پڑھ رہا کان سے روح نکالی اللہ کی نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے توفیل کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قرآن کو سنا ایسا اثر ہوا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا یہاں تو مسلمان ہو کر اندر اسلام نہیں آ رہا ہے قرآن پڑھ کر اور سن کر وہاں ایمانی کیفیت بدل جاتی تھی دل بدل جایا کرتے تھے اسلام کفر کا فاصلہ ختم ہو جاتا تھا کفر سے اسلام میں انسان داخل ہو جاتا تھا صرف قرآن سن کر اور آہندہ کبھی کسی کے سامنے یہ معذرت پیش مت کرنا کہ مجھے قرآن آتا نہیں سمجھ میں تو میں کیسے ڈروں گا سمجھ سکتا ہے تو اگر چاہے اتنا اللہ نے تجھے وقت اور توفیق ضرور دیئے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے توفیل نے جیسے ہی قرآن سنا قرآن سن کر ایمان قبول کر لیا کہ اگر یہ اسلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں تیسری مثال مغیرہ بن شعبہ کافر تھے قرآن کی تلاوت کو سنا کفار مکہ سے جا کر بیان کرتے ہیں کہ سنو لوگو میں نے شائری کو بہت سنا ہے شائروں کے کلام کو سنا ہے پر جو کلام اللہ کے نبی پڑھ رہا ہے نا وہ شائری نہیں اِنَّا لَهُ لَحَلَاوَا اس میں ایک مٹھاس ہے وَإِنَّا عَلَيْهِ لَقَلَاوَا اس میں ایک چڑھائی ہے اور یہ قرآن والے اوپر کی طرف جائیں گے لوگ نیچے گرنے والے نہیں یہ کنفرم یہ قرآن کی تاثیر تھی کافر کے دل پر اثر کیا ڈالا کہ وہ جا کر مجلس میں بول رہا ہے اے لوگو تم بولتے ہو وہ شائر ہیں ان کو مجنوب الدین بولتے ہو ارے میں ان کا کلام سن کے آیا وہ شائر ہی نہیں ہے میں نے شائر ہی کو سنا اس میں مٹھاس ہے اس میں بھلائی ہے اس میں اچھائی ہے اور وہ کلام جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے والے اوپر جائیں گے کبھی بھی نیچے نہیں آئیں گے وہ اوپر ہی جائیں گے عزت ہی پائیں گے وہ ذلیل ہونے والے نہیں ہیں کافر کے دل پر قرآن کا اثر کیا ہوتا تھا مغیرہ بن شعبہ کے دل پر کیا اثر ہوا کہ قرآن کو سنا اور دل پر اثر آ گیا تیسری مثال چوتھی مثال نجاشی یہ سب میں نے سیرت میں پڑھایا ہے صرف ریپیٹیشن ہو رہا ہے نجاشی جس کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف وہاں کا بادشاہ نجاشی جعفر بن ابی طالب نے جیسے ہی سورہ مریم کو پڑھا نجاشی رونے لگا قرآن کا اثر ہوتا تھا کافر تھے اس وقت بعد میں ایمان قبول کیا پر کفر کی حالت میں جیسے ہی قرآن کی تلاوت کو سنا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے رونے لگے رو رو کر اسلام قبول کر لی قرآن کا اثر ہوتا تھا کفار پر یہاں مومن کے دل پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے دل کو اتنا سیاہ اتنا کالا اور اتنا گندہ بنا لیا ہے کہ دل پر ہمارے قرآن کا اثر نہیں ہوتا اور ان لوگوں کے دلوں پر قرآن کا اثر ہوتا تھا کیونکہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ایسا تاثیر والا بنایا ہے آخری مثال حضرت عمر ابن خطاب کا اسلام قبول کرنا کیا وجہ بنی تھی یہی قرآن عمر ابن خطاب کا قرآن کا سننے کی بنیاد پر ایمان قبول کر لینا اللہ کے نبی کو مارنے جا رہے تھے حالانکہ اس واقعے پر کلام ہے لیکن رحیق المختوم وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے مارنے جا رہے تھے کسی نے کہا مارنے جا رہے پہلے اپنے گھر تو دیکھ کر ہو تمہاری بہن جی جائی قبول کر لیے اسلام گھر پہنچے جا گھر دیکھا مارا پیٹا ان میں کہا قرآن سناؤ تو جو پڑھ رہے تھے جارہ سناؤ جیسے ہی جی جائے نے قرآن کو پڑھا دماغ خراب دل پر اثر دل کی کیفیت بدل گئی کہا یہ قرآن کہا میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں کہا چلو اللہ کے نبی کے پاس ایمان قبول کر لی قرآن سن کر ایمان قبول کر لیتے تھے اور ایسے ایک دو نہیں دھیروں مثالیں میں نے مدینہ میں جب تک میں رہا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا وہاں حج پر عمرے پر لوگ آتے تھے کئی لوگوں کے تجربات میں نے پڑھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نہ کوئی مولی صاحب آئے نہ کوئی عالم صاحب آئے نہ کوئی حافظ صاحب آئے کسی نے ہمیں ہماری لینگویج میں بس قرآن دیا ہم نے پڑھا سمجھ میں آیا اور ہم نے ایمان قبول کر لی قرآن کا اثر ہوتا ہے صرف ہمارے ہندوستان میں قرآن کو مشکل بنا دیا ہے تقریر سن سکتے بھاگی سارے کام کر سکتے قرآن پڑھوگے بھٹک جاؤگے ہمارے اسی ملک میں آپ دیکھو جتنے ریوٹ لوگ آپ کو ملیں گے آپ ان کے ایکزامپلز دیکھ لو آپ ان کے انٹریویوز دیکھ لو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا اور ہمیں سمجھ میں آ گیا اے غیر مسلم جو قرآن کو نہیں جانتا علیب بات آسا نہیں جانتا بتائیے غلط کون قرآن سے دور کرنے والا کون ہماری اس کلاس کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ اور ہم قرآن کے قریب آ جائیں یہ ہماری زندگی ہے یہ نور ہے یہ ہدایت ہے یہ چمک ہے سکون ہے اتمنان ہے ڈپریشن کا خاتمہ ہے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے گناہوں کی معافی ہے ہر چیز کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بنایا ہے اور ساتھ میں قرآن کی تفسیر سنتیں احادیث اصل بنیادی مقصد یہی ہے اور یہی دین ہے اگر آپ اس سے جڑ گئے نا کوئی آپ کو گمرہ نہیں کر پائے گا بہکا نہیں پائے گا غلط راستے پر نہیں لے جا پائے گا اس لئے قرآن سے اپنا دل لگاؤ قرآن کو اپنی زندگی بناو تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے جتنے فکر غم ٹینشن پریشانی سب ختم کر دے گا یہ جو نماز میں شکایت کرتے ہیں لوگ وسوسے آتے ہیں خیال بھٹکتا ہے سب ختم ہو جائے گا ایک بار ان صورتوں کو ترجمہ سے پڑھ لو جن کو آپ نماز میں پڑھتے ہو کتنی صورتیں پڑھتے ہیں ہم لو کتنی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں ہم لو کبھی ان کے ترجمے تو پڑھو چھوٹی چھوٹی وہ صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہو نا ان کا ترجمہ ایک بار پڑھ لو پھر جب کھڑے ہوگے نا کیفیت چینج ہو جائے گی نہیں نہیں جہنم کا ذکر آ رہا ہے جنت کا ذکر آ رہا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا عبادت کرنے میں مزہ آئے گا جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں ذکر ہے کہ ہر عبادت میں ایک تعم ہوتا ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک لذت ہوتی ہے وہ لذت کس کو ملتی ہے صرف قرآن والے قرآن جس کے دل میں بسا ہوتا ہے نا اسے لذت ملتی ہے ورنہ تو پھر کیا ہے نمازیں نہ ہو خلوس عبادت میں تو جبینوں پر نشان سجدہ بھی لگتا ہے داک کے معنی شاعر نے کہا ہے نا کہ اگر خلوس نہ ہو تو عبادت میں تو جو یہ نشان بن جاتا ہے نا وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بلیک کلر کا نشان بن گیا ہے غلط بن گیا ہے لیکن اخلاص ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے چہرے پر نماز کی نشانی دے دی قرآن والے بنو قرآن سے محبت کرو ابھی ہم قرآن کے اقتدائی ٹاپکس پر چل رہے ہیں کل بھی یہی ٹاپک آپ کے سامنے چلے گا پلس اس کے ساتھ قرآن کے حقوق ہم پر کیا ہیں یہ ٹاپکس چلیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تدبر قرآن سٹارٹ ہوگا اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی مولا اے رب العالمین اے خالق مالک رحمان الرحیم یقیناً تو غفور تو غفار تو رحمان تو رحم تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن تو سمی تو بصیر تو علیم تو خبیر اے ALLAH تیرے محتاش تیرے فقیر الہی تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اے ALLAH ماری خطاہ ورغدشیوں کو معاف فرما دے اے ALLAH جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے الہی جنت الفرداؤس میں جگہ عطا فرما دے عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے اے اللہ اس قرآن سے خوب 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 محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے وآخر الدعمانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ